بلہ تخیر میں دعوت دیتا ہوں آج کے اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن الوی حفظہ اللہ کہ جن کا موضوع ہوگا کاروبار کے شریع اصول و ضوابط کاروبار کے شریع اصول و ضوابط پہ انشاءاللہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں احباب کے سامنے درست پیش کریں گے تو اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست کا احتمام بھی ہوگا جس بائی کے ذہن میں کسی قسم کا کاروباری یا کسی طرح کا کوئی سوال ہو وہ کوشش کریں تحریری سوال آگے پیش کریں اگر کوئی زبانی کرتا ہے تو اسے بھی سوال کرنے کی اجازت ہوگی اب بلا تمہید پروگرام کا آغاز مفتی عتیق الرحمن الوی حفظہ اللہ درست قرآن کریم سے کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ و صحبہ ومن تبیہو اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملو صالحا اے رسولو تم پاک رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو ہمارے رزق میں سے پاک چیز کو تم کھاؤ یا ایوہ الناس کلو من ما فی الارض حلالاں طیبا اے ساری کائنات کے لوگو زمین میں سے حلال اور پاک کھاؤ قرآن مجید فرقان حمید میں تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور تین مقامات پر ہی اللہ تعالیٰ نے طیب کا لفظ بولا ہے اور مخاطب الگ الگ کیا ہے پہلے کہا ساری انسانیت جو ہے ان کو رزق حلال کھانے کا حکم ہے پھر کہا انسانیت میں جو خاص بندے ہیں نا مومن ان کو رزق حلال کھانے کا حکم دیا پھر جو مومنوں میں سے بھی خاص ہے نا اللہ کے رسول اللہ نے ان کو خاص طور پر رزق حلال کھانے کا حکم دیا ہے یہ رزق ایک ایسی ضرورت ہے جو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے پوری دنیا کا انسان چاہے عربی ہو عجمی ہو امیر ہو غریب ہو آلہ ہو ادنہ ہو بیمار ہو صحت مند ہو بچہ ہو جوان ہو ہر ایک نے کھانا ہے اب سب کو یہ بار بار حکم دیا گیا کہ تیرے موں سے وہ نوالہ اترے جو رزق حلال ہے حرام ہوگا تو یہ نوالہ تیری جہنم کا سبب بنے گا اور اگر حلال ہوگا تو یہ تیری جنت کا سبب بن جائے گا اسی وجہ سے دنیا کے اندر ایک ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے مقام ایک ہوتا ہے دینی اعتبار سے مقام دنیاوی اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا اہدہ بادشاہت ہوتی ہے اور دینی اعتبار سے سب سے بڑا اہدہ نبوت اور رسالت ہوتی ہے دین کے اندر نبی اور رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں اور دنیا میں بادشاہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ایک پیغمبر ایسے ہیں جو دین کے اعتبار سے سب سے عالی دنیا کے اعتبار سے سب سے عالی دین کے اعتبار سے نبی ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بادشاہ ہیں بادشاہ ایسے کہ ان کا مقابلہ کرنے والا بادشاہ کوئی نہیں اور نبی ایسے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا یہ شان دی ایسی زبور کی تلاوت دی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے اتنی پیاری آواز نکلتی آسمان زمین کے درمیان اڑنے والے پرندے ٹھہر جایا کرتے دائیں بائیں کے پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تعریف میں مگن ہو جایا کرتے زمین اللہ کی تعریف پکارنا شروع جاتی یہ عظیم پیغمبر دعود علیہ السلام جو ایک وقت میں بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے دین کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ دنیا کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے لیکن اس کے باوجود وہ کام کیا کرتے تھے کانا یاکولو من عمالی یدئی وہ اپنے ہاتھ کی میند کر کے کمایا کرتے تھے ہاتھ سے کمانا رزق حلال کمانا یہ ایسا عظیم عمالے نبی بھی اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے مومن سے محبت کرتا ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے کھانا رزق حلال انسان کے لئے لازم ہے لیکن اگر میند کرے مشکت کرے انسان میند مزدوری کرے تو پھر یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے آپ سے پوچھا گیا ایل کس بی اتیب کون سی کمائی سب سے دیادہ پاک ہے آپ نے فرمایا جب انسان اپنے ہاتھ سے میند کر کے کماتا ہے ہاتھ کی میند کا کمایا ہوا پوری دنیا کے کھانے پوری دنیا کے پینے دوستوں یاروں کی دعفتیں لوگوں کا اس کو دینا یہ سارا جائز ہوگا لیکن سب سے عظیم عمل وہ ہے جو انسان خود میند کر کے ریڑی لگا کے چھابڑی لگا کے دکان ڈال کے کلی بن کے وزن اٹھا کے ہاتھ سے کما کے میند کر کے جب انسان کماتا ہے فرمایئے بندہ چلتا زمین پر ہے شام کے وقت اپنے گھر میں آتا ہے آسمان کا رب کہتا ہے من امسا کالن من عملی دی دن کو گیا شام کو آیا جسم تھکا تھکاوٹ کی وجہ سے انگ انگ اس کا ٹوٹ رہے یہ انسان کا جسم درد کر رہے جب شام کو اپنے گھر کے دروازے پر آتا ہے میرے رب فرستوں سے کہتے ہیں فرستوں رک جاؤ یہ بندہ اپنے گھر میں بعد میں داخل ہو تم پہلے اس کے زنگی کے سارے گناہ کو معاف کر کے دکھ دو سارے گناہ معاف میند کرنے والا خود کمانے والا روزی کے لیے اپنے آپ کو تھکانے والا سرط یہ ہے کہ روزی حلال کیو آپ سے پوچھا گیا بلکہ آپ نے پہلے کہا ما من نبی الا رعال غنم اے میرے پیارو میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں نا ہاتھ کی میند کر کے کما کے کھایا کرو ہر پیغمبر رسول نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت رسالت ملنے سے پہلے اور بعد اپنی قوم کی بکریاں چرائی ہیں آپ سے پوچھا گیا ٹھیکے پہلوں نے تو چرائی ہوں گی کیا آپ جو نبیوں کے نبی پیغمبروں کے پیغمبر امت کے سردار اللہ کے محبوب ساری دنیا سے عظیم ہستی ہیں کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چند روپے چند ٹکوں کے ہی وز میں میں چرائیا کرتا تھا میرے پاس اپنی بکریاں نہیں تھی اپنا کروبار نہیں تھا میں لوگوں کی بکریاں اجرت کے اوپر چرا کر ان سے کمائی لے کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا اسی لئے میں تمہیں کہتا ہوں رزق حلال کماؤ تم اللہ کے محبوب بن جاؤگے آئے سعد رضی اللہ اتارانو آقا میں ایسا بننا چاہتا ہوں میرے ہاتھ اٹھے زبان ہلے آسمان کا رب کہہ دے بن دے تو جو مانگتے میں تمہیں عطا کروں گا تو جو کہے گا سو تمہیں ملے گا یعنی میرا رب مجھے مستجاب دعویٰ بنا دے فرمایا سعد اگر ایسا بننا چاہتا ہے تیرے ہاتھ بعد میں اٹھے رب تمہیں پہلے دے تیری زبان بعد میں ہلے رب تمہیں پہلے دے پھر ایک آسان نسخہ اتیب مت امک تکن مستجاب دعویٰ کھانا حلال کا کر لے اللہ تیری ساری دعاوں کو قبول فرمانا شروع کرے اب رزق حلال کی بڑی فضیل دے لیکن حلال ہوگا کیسے اس کے قیاز اصول و ضوابت ہے سب سے پہلی بات یہ سب سے پہلی بات یہ چار پانچ بات وقت کی نزاکت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ نے بھی دکانوں پہ جانا ہے سب سے پہلی بات جب چیز تمہارے قبضے میں انداؤ اس کو بیچنا حرام ہے اس کی مثال جو اکثر دکانوں پر چلتی ہے کوئی گاک میرے پاس آیا اس نے مجھ سے کوئی چیز پوچھی میں نے پیچھے دیکھا دکان سے ختم ہے میں کہتا ہوں جی چیز ہے اتنے کی مل جائے گی اور وہ اپنے دکان اپنے بچے کو کہتا ہے ساتھ والی دکان تو پھڑ لیا وہ ساتھ والی دکان سے لے آتا ہے لاکر اس کو دے دیتا ہے حرام غلط حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس گیا میں نے جا کے پوچھا آقا ایک گھا کہتا مجھ سے کوئی چیز مانگتا میرے پاس موجود نہیں میں اس کے ساتھ ریٹ تیہ کر لیتا دوسری دکان سے لا کر اس کو دے دیتا کیا یہ جاہز ہے جو تیرے پاس ہے وہ بیچ اگر نہیں پہلے لے کر آ پھر اس کے بعد سودہ کر ریٹ تیہ کر پھر بیچ پہلے سودہ تیہ کر لینا پہلے قیمت تیہ کر لینا پہلے بیچ لینا اور پھر لڑکے کو بیچ کر منگوا کر دے دینا یہ جاہز نہیں دیکھی لہور میں مزنگ میں ایک ٹیمپر روڈ ہے آبد مارکیٹ ہے الیکٹرونکس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے میں اس دکان پہ بیٹھا ہوا تھا ایک گاہ کا گیا جناب آپ کے پاس وہ گری کا ایسی ہے کتنے کہتا ہے 75 یا 80 مجھے ریٹ یاد نہیں میں اس دکان پہ موجود سر جی ختم ہو گیا اس نے کہا جب ساتھ والی دکان سے لے ساتھ والی دکان پہ گیا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھلی دکانوں سے بھی ختم ہو گئے سیزن میں بسا اچانک ایسا ہو سکتے دوسرے نے کہا میرے پاس بھی نہیں یہ دکان دار تو چلتے پھرتے گاہ تو چل چل کے آتی ہے نا تو چوتھے کے پاس گیا اس نے کہا ہے تو صحیح لیکن تین زار منگا اب یہ اس کے پاس آیا حول اسی کہتا ہے کارستاجی وہ تین زار منگا دے رہے کہتا ہے اب یہ گھا کو کہہ رہے بھائی جان مل تو آپ کو جائے گا لیکن اتنے کا نہیں بیچ جو نہیں ہے نہ بیچ اس ایسی چیز کا سودہ کرنا جو ابھی تمہارے پاس نہیں ہے یہ بالکل نجائز ہے پہلے وہ چیز خریدو پھر اس کا سودہ کرو دوسری بات تجارت میں جو ہمارے غلطی ہے چیز تو خرید لی لیکن ابھی وہاں ہی پڑی ہے جہاں سے خریدی آپ ایک سیلر کے اوپر گئے اس نے کہا چاول کا توڑا کتنے کہا اس نے کہا جناب چودہ سو پندہ سو دو ہزار دو ہزار پہ اس نے کہا سو توڑا میرا رکھ لے سو توڑے کے پیسے دے دی اب کسی اور سے بات ہوئی اس نے کہا جناب بائیس سو روپے ہوا تھا بیچ نہ بائیس کا کہتا ہے بیچ دے کہتا ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے ایسے کام سے منع کی ہے آپ نے فرمایا جہاں سے خریدو اس کو وہاں سے منتقل کرو جب تک منتقل نہیں کروگے اس وقت تک وہاں بیچ نہ حرام ہے صحیح بخاری میں روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کہتے میں نے صحابہ کو دیکھا صحابہ کی زندگی میں اگر کوئی شخص جس جگہ سے خریدتا اس کو منتقل کرنے کے بغیر اسی جگہ پر بیچتا صحابہ اس کی پٹائی کیا کرتے تھی ان کو مارا کرتے تھی تم کیوں شریعت کی مخالفت کرتے اور سنت کی مخالفت کرتے تو یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے یہ بھی منع حرام ہے تیسری بات ہمارے ہاں جو چلتی سودے پر سودہ ہمارے ہاں بڑے بڑے کا ایمان دک جاتا ہے ایک آدمی سے بات ہو گئی سودہ ہو گیا اب چاہے اس سے کم ہوا زیادہ ہوا دونوں طرف سے کبھی بیچنے والا انکار کر دیتا کبھی خریدنے والا اور کبھی سودے پر سودہ رہے اس کو کتنے کا دیا ہے کہہ پانچ لاکھ کا کہہ سوا مجھ سے لے سوا پانچ لے مجھے دے دے اب وہ اس کو جھوٹ بولتا میرا بھائی نہیں مان رہا میری امی نہیں مان نہیں میرا کوئی مسئلہ بن گیا میرا کوئی اے ہو گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا سودے پر سودہ بیچنا بھی آرام ہے اور سودے پر سودہ خریدنا بھی آرام ہے پتہ چل گیا نا اس نے اس سے سودہ کر لیے چاہے اس نے لڑکے منع جگڑا کر کے سستہ لے لیا تم اس کے سودے پر سودہ کروگے تو سودے پر سودہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں حرام کھائیں گے حرام کھائیں گے حرام ہے چوتھی بات اپنی چیز کے عیب کو چھپا جانا اور یہ سمجھنا یہ میری کاریگری ہے یہ میری فنکاری ہے یہ میری ڈیلنگ ہے یہ میرا تجربہ ہے کہ میں غراب چیز کو بھی سٹیکر لگا کے غراب چیز کو بھی ذرا چھپا کے باتیں کر کے میری ڈیلنگ یہ ایسی ہے میرا تجربہ ہی ایسا ہے میری فنکاری ایسی ہے میں ایسے گاک کو مطمئن کر لیتا ہوں کہ وہ میری بات کو سچا سمجھتا ہے حرام ہے پیغمبر علی السلام نے کہا تھا اگر دونوں سچ بولیں دونوں کون گاک اور دکاندار دونوں سچ بولیں اور دونوں بات کو واضح کرے میرا اللہ ان کی بیعہ میں برکت ڈھالے گا دونوں سچ بولیں گاک بھی جھوٹ بولتے دکاندار بھی جھوٹ بولتے گاک کیسے جھوٹ بولتے وہ پچھلی دکانوں سے پتا کر کے آرہے چیز کتنے کی ساڑھے نو سو کی اس کی دکان پر آتا کہتا ہے کتنے ساڑھے پچھلاتے سوا نو سو دے رہے سی اچھا وہ سمجھتا ہے شاید یار اس نے ریٹ اپنا نو سو کی آئی ہے شاید اس نے سوا نو سو کہ چلی یار تو سوا نو سو دے دے ہوتا ہے کی ہوتا ہے اب یہ سمجھ رہا ہے میں نے پچیس بچا لیے اللہ کی قسم نہیں بچائے بلکہ پچیس نہیں سوا نو سو ضائع کر کے بیٹھ گئے پچیس بچاتے بچاتے باقی سارے حرام کر کے بیٹھ کے اور پھر کہتے ہو چیزیں دو نمبر چیز خراب چیز دو نمبر نہیں تم دو نمبر ہو تم نے دو نمبر کی نبی علی نے کہا اگر تم سچ بولتے اللہ تیرے سودے میں برکت ڈال دیتا جس سے فائدہ تیرے ایک مہینہ اٹھانا ہے وہی چیز تیری ایک سال چلتی رہتی اور تیرے پیسے بھی بج جاتے تیری کمائی بھی حلال کی ہو جاتی اور دکاندار بھی کہتے یہ صرف تمہاری آنا رہے یہ تو اتنے کی آئی بھی نہیں ہے آپ سے پہلے گاہ کتنے پیسے دے رہا تھا میں نہیں دی تھی بس آپ ہمارے جھوٹ بولنا اور چیز کے عیب کو چھپانا حرام ہے اور پھر قسمیں اٹھا اٹھا کے بیچنا قسمیں اٹھانا باجی منو قسم اٹھان دی عادت نہیں لیکن یقین دلانوا سے قسم چک دی نا اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا تین قسم کے بد قسمت ایسے ہیں جن سے میرے اللہ کلام نہیں کریں جب ہم کسی سے نراز ہوتے کہتے میرے سے کلام نہ کر میرے سے بات نہ کر میری آنکھوں سے دور ہو جا قیامت کی روز میرے رب بھی بعض لوگوں پر اتنے نراز ہوں گے کہیں گے مجھ سے کلام نہ کر میری آنکھوں سے دور ہو جا میں تیرے گناہ معاف نہیں کروں گا اور تُرے دردناک عذاب میں مبتلا کروں گا ان میں سے ایک کون ہے راج علون وہ آدمی جو اپنے سودے کو اثر کی نماز کے بعد قسمیں اٹھا اٹھا کر بیچتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے سودہ بیچتا ایسے آدمی کے ساتھ اللہ نراز ہوتے ہیں ایسے آدمی کی کمائی حرام کی کمائی ہو جاتی ہے ایسے آدمی کے بارے میں نبی علی نے فرمایا قسم کی وجہ سے سودہ بک جاتا ہے پیسے آ جاتے برکت ختم ہو جاتی ہے پہلے پچاس آزار کماتا تھا بڑی خوشی سے رہتا تھا آر پانچ لاک بھی کمار آئے لیکن کہتا ہے پتہ ہی نہیں آتے ہیں طفان کی طرح جاتے ہیں آندی کی طرح کدھر سے آئے کدھر گئے کوئی کھا گیا کسی نے مار لی کوئی بیمار ہوا کوئی ضائع ہوا پتہ ہی نہیں کدھر سے آئے کدھر گئے پہلے پچاس ہزار سے اچھا گزارہ ماؤ تو کامیاب و کامران نہ کسی کے سودے پر سودا نہ جھوٹی قسم نہ معب طول میں کمی نہ انسان کے ساتھ دھوکہ نہ اس کے ساتھ فراد نہ قبضے سے پہلے بیچنا نہ اپنے پاس لانے سے پہلے بیچنا نہ خریزنے سے پہلے بیچنا یہ ساری شکلیں جو ہماری منڈیوں میں عام چلتی ہیں یہ نجائز ہیں بلکہ پھر تمہیں کیا کرنا چاہئے رحم اللہ رجول سمح اذا باع و اذا اشترا و اذا اکتزا گاک اور دکاندار دونوں کو سمجھایا آج دنیا کی دعائیں لینا چاہتے ہو اللہ کا کوئی ولی آجائے نا اس کے ساتھ جانو ولیوں سے دعا کروانا بڑی اچھی عادت ہے لیکن بات یہ ہے ساری دنیا کے ولی مل جائیں ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں ساری دنیا کے صحابی مل جائیں ایک نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں اگر چاہتے ہو مجھے پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں لگ جائیں تو یہ حدیث یاد رکھے فرمایا دکاندار اور گاک دکاندار بیچتے وقت اور گاک لیتے وقت ذرا درمیان نہ رہے میان نہ روی اختیار کرے ایک دکاندار ہے ریڈی والا ہے کوئی دکان والا ہے اس کو جلدی ہے یا رات پڑ گئی یا سودہ اس کا خراب ہونے کوئی اب اس نے بہت کم ریٹ لگایا عام لوگ اگر سو روپے کا بیچتے ہیں یہ اسی روپے کا بیچ رہے ہماری کوشش کیا ہوتی ہم اس کے پاس ہم کو ستر لا ستر لا وقت سے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتی آپ نے فرمایا نہیں تم اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ اگر وہ تمہیں دے رہے تم خریدتے وقت میانہ روی اختیار کرو اور اسی طرح تیرے پاس گاہ کہا جائے اس بیچارے کو پتہ نہیں چیز پانچ سو والی تو بتا رہے پانچ ہزار اور تم اس سے کھائے شخص دکاندار بھی جائز منافع لے یا کوئی گاک بھی درمیانہ ہاتھ رکھے کچھ دے اور کچھ بچائے فرمایا اگر تم گاک مالک کے ساتھ معنہ روی اختیار کرے اگرچہ ان کو فائدہ کم ہوگا اگرچہ ان کو دولت کم ملے گی اگرچہ ان کو پیسے کم ملیں گے لیکن اللہ کی قسم ساری دنیا کے بڑے نبی جناب محمد صلی اللہ سلم کہتے ہیں اللہ ایسے بندے کے اوپر ایسے بندے کی دکان پر ایسے بندے کے گھر میں ایسے بندے کے سارے اہل بیعت پہ اللہ اپنی رحمتوں کی برسات برسات جو لوگوں کا خیان رکھ نہیں ایسا نہ کرو یاد آیا مجھے جریر بن عبداللہ البجلی رحمت رضی اللہ تعالی نو یمن کے شہزادے اللہ کے نبی علی کے پاس سائے ہاتھ رکھا سلام ہوا کلمہ پڑھا مسلمان و ایک آقا نصیت کر دو فرمایا نصیت یہی ہے نمال پڑھنا زکاة دینا اور خرید کر لاؤ گھوڑا وہ خرید کر لائے کتنے کا وہ مجھے فکس امونٹ یاد نہیں ہے وہ گھوڑا خرید کر لائے اور گھوڑا اس نے بڑا سستہ خرید لیا جب جریر بن عبداللہ بجلی صحابی رضی اللہ اپنے غلام سے پوچھتے کتنے کا خریدہ کہتا 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 کس سے خرید کہتا چل میرے ساتھ ہمارے جیسا ہوتا تو بہت چنگا کی تائی ابھی ان کے پاس گئے اسے کہا تمہیں پتہ یہ تیرا گھوڑا کس نسل کا ہے پتہ تو ہے لیکن میں مجبور ہوں میں نے بیچنا تھا جتنے کبھی بک جاتا فرمایا کیا تو راضی ہے میں حدیث سنیے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے جو مسلمان کی خیر خائی کرتا ہے آسمان کا رب اس کے اوپر اپنی رحمت برساتا ہے میں نے اس حدیث کی ورہ سے تیرا خیال کیا ہے اور جتنے کا یہ گھوڑا بنتا ہے اتنے پیسے میں نے تمہیں عطا کیے آج کون ہے کون ہے ایسا جو کسی کی مجبوری سے فیدہ نہ اٹھائے اور اس کا حق اس کو ادا کرے اگر آج رزق حلال لوگے رزق حلال کا ایک ایک نوالہ تمہارے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور اگر رزق حرام لوگے پھر یہ جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں سولہ سولہ گھنٹے کے روزے رکھے ہیں اگر ہمارا رزق حرام کا ہوا اللہ نہ کرے تو یہ ساری عبادت ضائع ہو جائے عبادت ضائع ہے عبادت ضائع ہے جس گوشت کا پروان جس گوشت کی غزہ حرام سے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جہنم اس کی زیادہ حق دار اگر پہلے کچھ ہوا سو ہوا آج اللہ سے توبہ کرو اے میرے رب ہم رزق حلال کھائیں گے رزق حلال کمائیں گے تو ہمیں دے پورا دے ہم نے حلال کھانا ہے اور تیری رضا پر راضی رہنا ہے حرام کے قریب نہیں جانا جو پہلے ہوا سو ہوا میرا سے بجنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم